پیغام ٹیلیوین کے پرگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا مذبان ندیم و رحمان پرگرام میں خوش آمدید کہتا ہے معزز خوابتیدوں حضرات ہڈیوں اور غذا کے حوالے سے پرگرام کا ایک سلسلہ آپ کی خدمت نے پیش کیا جا چکا اور ہم لوگ پہنچ رہے تھے اس بات پر کہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کونسی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں بڑتی عمر کے ساتھ ہڈیاں کمزور کیوں ہو جاتی ہیں ان سے بچاؤ اور احتیاط کیسے ضروری ہے اس کے لیے ہم نے ایک دفعہ پھر زہمت دی اپنے بہتی معزز مہمان کو جو آج ہمارے پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب اور آپ اسوسیٹ پروفیسر ہیں ارثوپیڈک سرجری کے کنگ ایڈورٹ میڈیکل یونیورسٹری آرمیا ہاسپٹل لاہور کو ان کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر فیصل صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید بہت شکریہ اپنے وقت سے آپ نے وقت نکالا اور دوبارہ سے آپ ہمارے پروگرام میں سے شریف لائے ڈاکٹر صاحب بات چیت چل رہی تھی اور ہم لوگ ایک نوجوانی کی عمر تک پہنچ چکے تھے اس کی اقضاء کے بارے میں بات ہوئی آگے ہم سلسلہ بڑھاتے ہیں ہم لوگ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں اور ہم لوگ ورکنگ میں آ جاتے ہیں اب ایک ورکنگ جب لیول آتا ہے تو وہاں پر ہمارے ذہن کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے ہمارا جسم گرونا ہو چکا ہے اب اس گروت میں ہماری ہڈیوں کا کردار بھی ایک جگہ پر اپنی اہمیت کا حامل ہے ہم لوگ بات کر رہے تھا تو آپ نے ایک ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو سٹور کریں گے وہ ہم خرچ کریں گے ذرا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال کر پروگرام کا آغاز کریں یہ بہت بنیادی نکتہ ہے کہ اگر ہم اپنی ہڈیوں کے بننے کے عمل کے دوران یہ پیریڈ ہے تقریباً تیس سال تک جس میں قد بڑھنے کا عمل ہے چودہ سال پندرہ سال تک اس کے بعد قد نہیں بڑھتا تھوڑی بہت فرق آ جاتا ہے لیکن ہڈیوں کی بڑھوتی کا عمل جاری رہتا ہے وہ مشروط ہے آپ کی خوراک سے وہ مشروط ہے آپ کی ایکسرسائز سے وہ مشروط ہے آپ کی باڈی اینڈ مینٹل ہیلتھ سے اگر ہم ان تینوں کو آپٹیمم یا مصبت رکھیں تو ہم اس میکسیمم لیول کو اچیو کر سکتے ہیں جو تیس سال تک ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اس میں کم رہیں گے تو اگلی عمر میں ہمیں ریزرو کم ملے گا تو ہم جلدی ٹوٹ پوٹ کا اور خرابی کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ اس عمل میں اس عمل کو ہم بنیادی طور پر دوبارہ متحرک نہیں کر سکتے ہیں اچھا رکھ سب بتے بھی یہ سیچ میں جب ہم آج آتے ہیں اور جہاں پر ہمیں سٹور کرنا ہے تو وہ کونسی چیزیں ہیں جو سٹور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں بنیادی طور پر پہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی ایٹنگ ہیبٹس کیسی ہیں وہ آپ کی متوازن ہونی چاہیئے میں نے عرض کیا کھیل کود میں اب ہم اس عمر میں آگئے ہیں زیادہ ہم اپنے پروفیشن میں اپنے کاروباری اور معاملات میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں ہمیں ایکسرسائز یا ورزش کا ٹائم نہیں ملتا اور بہت سارے لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ ایکٹیویٹی میری ایکسرسائز ہے میں آج یہ پروگرام کی توسس یہ کلیر کر دوں کہ کام اور ورزش میں فرق ہوتا ہے آپ ورزش کے بعد تھکتے نہیں آپ کام کے بعد ہمیشہ تھکتے ہیں تو اپنے زندگی کے حصے میں سے صرف میں لوگ اس کہتا ہوں اپنے لئے آدھا گھنٹہ نکالی ہے وہ سونے سے پہلے ہو وہ اٹھنے کے فوراں بعد ہو آپ اس میں کسی قسم کی کوئی ایکسرسائز جس میں آپ کی باڈی وام اپ ہو آپ کی ہارڈ بھی ڈبل ہو جائے سمپل آپ اچھل کود کر لیں آپ سائیکلنگ کر لیں آپ کمرے میں آپ کہیں باہر نہیں جا سکتے آپ چھوٹا ہوم جم بنا لیں تو اپنی ایکسرسائز سے پرے نہ جائیے یقین کریں اس ورزش سے آپ کی ساری ذینیت تناؤ ہڈیوں کے مسائل آپ کے پتھوں کا آپ کی برداشت میں نے دیکھا جو لوگ ورزش کے طرف رہتے ہیں ان میں برداشت کا عمل بہت اچھا ہو جائے طولرنس بہت اچھے ہو جائے ہمارے ہاں اب اتنی افرات افری ہے وقت کی کمی کا شکار ہیں ہم اپنی ٹریفک اور اثر معاملات میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ ہم ہر بندہ چڑچڑا ہوا آپ کچھ بھی نہ نہ کریں آپ ہر بندہ صبح کے وقت اگر پندرہ منٹ یا رات کے دن کے کسی حصے میں پندرہ منٹ کی کوئی ایکسرسائز کر لے تو اس کے موڈ پہ اس کے جسم پہ اس کے ذہن پہ اس کے بہت گصبت اثرات دوگ صاحب ابھی اپنے گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ کام اور ایکسرسائز کا علیہدہ ہونا یعنی ایکسرسائز سے آپ تھکتے نہیں ہیں اور کام کے دوران ورکنگ کے دوران آپ تھک جاتے ہیں تھک جاتے ہیں آپ کا جسم استعمال ہو رہا ہے آپ کے جسم پہ منفی اثرات آ رہے ہیں کام کی ایک سٹریس ہوتی ہے ورزش کی سٹریس نہیں ہوتی ہاں یہی بات میں آپ سے کرنے والا تھا کہ کام کے دوران یقینا ہمارا ذہن اس طرف ایک فوکس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اس ٹارگٹ کو اشیب کرنا ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے تو یہاں پر آپ کا ذہن بھی مصروف ہے اور آپ کا جسم بھی مصروف ہے تو ان دونوں صورتوں میں بل ہی خوبصورت آپ نے پشتر پروگرام میں ایک مثال دی تھی کہ کمرے میں آپ ایر کنڈیشن بھی چلا لیں اور ہیٹر بھی چلا لیں تو ایمپیکٹ جو ہے وہ کسی کا بھی نہیں آئے گا اور آپ ویسٹیج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح کام کے دوران آپ سٹریس میں ہوتے ہیں اور آپ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے کہ آپ ہیٹر اور ایرکنڈیشن کا استعمال ہی کٹھا گئر رہے ہیں جبکہ ایکسرسائز کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ تھکتے اس لیے نہیں ہیں کہ آپ منٹلی طور پر پر پیپیر ہوتے ہیں کہ آپ نے صرف ورزش کرنی ہے تو اچھا ایک حصے میں بڑی خوبصورتی آپ نے بات کہی کہ ٹالرنس جو ہے وہ ایکسرسائز کے ساتھ بڑھتا ہے یہ ذرا تھوڑا اس کی وضاحت کریں تاکہ ہمارے اس معاشرے میں جو پھیلی ہوئی افرق افری ہے وہ اس ٹالرنس کو لے سکے کیسے دیکھیں ہم سب ذینی ہی جان کا شکار ہیں اس کی وجہ ہم نے اپنے سٹینڈرز بہت ایسے سیٹ کر لی ہیں کہ ہم اب ان کو اچیو کرتے ہیں مثل میں کہتا ہم میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے میرے پاس فلان جگہ گھار ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ہم نے اپنی زندگی کو خود ہی مشکل کیا ہے میں بنیادی طور پر جاؤں گا پچھلے مارڈل کی طرف لوگ چھتوں پر سوتے تھے کسی ائر کنیشنے کی ضرورت نہیں تھی لہٰذا ایکسرا کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی گھڑوں سے پانی پیا جاتا تھا فریج تھی نہیں کوئی بجلی کا بیل نہیں تھا ہر گھر میں دانیں گندوں ماتے تھی ہر گھر کا کاشتکاری سے تعلق تھا کچھ نہیں تھا تو آپ میرچ پیس کے روٹی کھا لیتے تھے آپ کو پیڑزا برگر ان کی عادت نہیں تھی پیاز کو کوٹا اور اس میں نمک دالا رہا آپ کو ایکسرا ورک کی ضرورت نہیں تھی آپ کی پرسنل لائف کے لیے آپ کے پاس ٹائم تھا مذہبی لائف کے لیے آپ کے پاس ٹائم تھا شادیاں ہوتی تھی لوگ مہینہ مہینہ ہفتہ ہفتہ ایک دوسری کی طرف رہتے تھے تو ہم سوشل لائف سے اچھا اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کیا یہ جو جیبوں میں عملیے پھرتے ہیں جنہیں ہم موبائل کہتے ہیں اب زندگی کی تمام ضروریات اس سے پوری ہوتی ہیں تو ہماری سوشل ویلیوز چینج ہو گئی ہمارے ایک دوسری سے انٹریکشن ختم ہو گیا تو یہ چیزیں ہمارے جسم کو اور جسم سے ہڈیوں کو اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمارے رہن سین کے طریقے بدل گئے بلکل ٹھیک اچھا ڈرک سب آپ نے ذکر کیا ہے یہ موبائل فون کا بھی اس کو ہم مزید آگے ضرور بڑھائیں گے ہماری ایج آتی ہے ہم 30 سے پہلے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین شادی ہو جاتی ہے مردوں کی شادی ہو جاتی ہے شادی کے بعد عام طور پر خواتین کی شکایات اپنی ہڈیوں کے حوالے سے تھوڑی کمپیرٹیولی بڑھ جاتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اتنا بنیادی سوال ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے کہ یہ دیکھیں ہمارے ایٹنگ ہیبرز چینج ہوتی پہلی بار آپ ایک شادی شدہ جوڑا ہے اس کو ہر طرف سے دعوتیں کھانا اور پھر اس کو گھر سے روٹی ملنا شروع ہو جاتی ہے پہلے وہ شاید ہسٹل میں رہ رہا ہوگا ماں باپ سے دور ہوگا اب وہ جب اپنی ازدواجی زندگی شروع کرتے ہیں تو ایک آرگنائز لائف ہوتی ہے اس میں اکثر ہم بسیار خوری کا شکار ہو جاتی ہیں ہم ایڈیٹیو فوڈز میں پھر ہم شادی شدہ محسوس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ کھانا چاہیے میل بھی یہی سوچتا ہے پھر ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں آپ کو جو یہ شرعی تعلق ہے اس کے درمیان جو ہارمونل چینجز آتی ہیں وہ خاص طور پر خواتین کے جسم کو بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اس کے بعد آپ حمل سے لے کے بچے کی پیدائش تک کے عمل کے دوران ساری چیزیں اس کے جسم کو متاثر کر رہی ہیں اگر ہم ان چیزوں کو ساتھ ساتھ خوراک سے اور مناسب طریقوں سے برابر نیوٹرل نہیں کریں گے تو ظاہر خواتین میں جملہ مراز زیادہ ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں اور دیکھے گئے ہیں کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اچھا روکس اب کیا رپیٹیڈ پریگنسیز جو ہوتی ہیں جو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سال اور ڈیر سال کے وقفے سے ہوتی ہیں اور مناسب غضاء کے نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کی ہڈیوں پر کیا فرق پڑتا ہے بہت زیادہ ہے دیکھیں میں پھر وہی عام مثال دوں گا ایک بینک سے آپ صرف پیسے نکلوارے ہیں تو کب تک نکلوائیں گے آپ نے ڈیپاؤزٹ بھی تو کرنا ہے اب ڈیپاؤزٹ کا عمل ایک ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے پریگنسی بہت سپیسیفائیڈ پیریڈ ہے اس کے دوران خواتین کے جسم میں وہ تبدیلیاں آتی ہیں جن میں سے کچھ ریورس ہو جاتی ہیں کچھ ریورس نہیں ہوتی ہیں اب اس کا ہارمونل کا کائنیمیٹکس چینج ہو جاتی ہیں اگر اس دوران کوئی پچیدگی آگیا ہے وہ ساری عمر کے لیے رہتی ہے کمر درد بہت زیادہ آجاتی ہے بکاوز آپ کی جسم کی شکل بدل جاتی ہے پھر اس کے بعد ہماری نارمل پریکٹیسیز ایسی ہیں کہ ہم ان ہیلڈی لائف سائل کی طرف واپس ہی نہیں آتے ہماری غزاؤں کا کنسٹ بہت ڈیفرنٹ ہے حمل کے دوران اور بچے کی پیدائش کے حمل کے بعد ہم اکثر ان کو جیدہ چکنائی والی خوراک دیتے ہیں پنجیریاں کھلاتے ہیں اس سے ہمارا جسم جو پہلے ہی ہارمونز کی وجہ سے فیٹی ڈیپینڈینسی کی طرف چلا گیا ہے فربا مائل ہو رہا ہے ہم ان کو اگر پروٹینز دیں اس دوران اگر ہم ان کو دودھ دیں دہی دیں اور سبزی اور پھلوں کا استعمال کروائیں تو ان کو زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے بنسبت ان پنجیریوں کے یا جو بھی آپ یہ چیزیں چکنائی والی ہیں وہ دیتے ہیں ایسا ہے ڈوکر صاحب حملہ خواتین کے اکثر شکایت آپ نے بتایا کمر درد کے حوالے سے دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے کے بدائش کے بعد عام طور پر خواتین اپنی کمر درد کی شکایت بہت زیادہ کرتی اس کی وجوہات بتائیں اور اس سے کیسے رکا جا سکتا ہے دیکھیں ایک انسانی جان جنم لے رہی ہے تو پٹھے سٹریچ ہو رہے ہیں اس کی تکلیف ہے پھر آپ ایک ویٹ کیری کر رہے ہیں خاص طور پر لاسٹ رائیمیسٹر میں اچھا اب اس کے دران ہمارے جو میتس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے ہلنا نہیں وزن نہیں اٹھانا تم نے یہ نہیں کرنا آپ اگر باہر جائیں ویسٹ میں تو ان کی خواتین آلموسٹ اسی طرح زندگی گزارتی ہیں یس کسی خاص کیفیت میں کسی خاص بیماری میں آپ کی لیڈی ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا ہے وہ ایک لہدہ چیز ہے ہماری خواتین کو بچیوں کو اس حمل اور زچگی کے دوران نارمل لائف سٹائل گزارنا چاہیے صرف آپ وزن اٹھانے سے اعتراض کریں لیکن نارمل کام جھکنا ساری چیزیں اس میں جھٹکا کوئی نہ آئے آپ باقیدہ لائٹ ایکسرسائزز کریں دیکھیں آپ پہ اگر کوئی برڈن زیادہ ہے تو اگر آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے آپ اس برڈن سے بھاگ جائیں گے تو جسم کے اوپر یہ ایک بنیادی بوجھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سہت ہم نے سہنا ہے اگر ہم اس کے لئے تیار نہیں ہے تو جسم ہمیشہ علامات دے گا تو آپ کی خوراک میں تبدیلی آنی چاہیے آپ کی سلیپ میں آنی چاہیے آپ کو اپنے آپ کو فلیکسبل رکھنا چاہیے ایکٹیو رکھنا چاہیے مکمل لیٹنا یا بلکل بے توکہ کام کرنا دونوں سے بچنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے رکھ سب دیفنیٹلی وقفے کا وقت ہو چکا ہے یہاں پر ہم جائیں گے بریک کی طرف معزز خواتین وزرات یہاں پر لینا ہمیں ایک مختصر سا وقفہ حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے پاس ویلکم بیک معزز خواتین وزرات آئیے ڈاک ساب سے پوچھتے ہیں کہ حاملہ خواتین کے لیے سونے کا پوسٹر جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور وہ کس طرح سے اپنی ہڈیوں کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں ابھی بات سے چل رہی تھی تو خواتین کے حامل ہونے کی بات ہوئی اور اس میں بتایا کہ تھرڈ ٹرائیمیسٹر میں خواتین کو ویڈ بیرنگ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے سونے کا کوئی خاص پوسٹر ہوتا ہے لیٹنے کے لیے کسی خاص میٹریس کی ضرورت ہے یا اس کو کس طرح سے اپنا پوسٹر جا ہے وہ منڈین رکھنا چاہیے اس لیے ضروری ہم سمجھے کہ جسم تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں جب ایک بچہ جنم لے رہا ہوتا پیٹ میں تو آپ کی تمام خون کی نالیوں پر پریشر آ رہا ہوتا ہے اور بہت ساری ہماری خواتین کو جو مسئلہ پر درپیش ہوتا ہے وہ ٹانگوں کی سوجن کا ہوتا ہے اس لحاظ سے آپ کا جو پاؤں والی سائیڈ ہے تھوڑی سی الیویٹ کرنی چاہیے آپ کو یعنی جب آپ لیٹیں تو تک یا نیچے رکھیں اور پاؤں والی سائیڈ پہ اچھا اس درہا آپ کو لاسٹ ٹرائی میسٹر میں پہلو کے بال لیٹنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس میں بچے کا ویٹ بیٹ پہ آ جاتا ہے سیدھا لیٹنے سے اس کا پیٹ جو ہے کمر پہ پریشر آئے گا تو یہ کچھ تھوڑی چھوڑی تبدیلیاں ہیں جو آنی چاہیے اکثر ڈاکٹر بتا دیتے ہیں لیکن اس پروگرام کے توسط سے بھی ہم لوگوں میں یہ آگاہی لاسکتے ہیں اچھا پہلو کونسا رائٹ یا لیٹ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہی کہا جاتا ہے کہ آپ رائٹ سائیڈ پہ زیادہ لیٹھیں لیٹھ پہ اچھا ڈاکٹر سب کچھ خواتین ٹانگوں کو سٹرچ کر کے سوتی ہیں اس حوالے سے بتائیں کچھ ایک جو پوسٹر ہے وہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے کروٹ پہ ہونا چاہیے ٹانگوں کے نیچے ایک تکیا ہو بتائیں یہ والا پوسٹر آپ نے ریکمنٹ کیا ہے کہ اس پوسٹر میں خواتین اگر تو سوجن ہے تو پاؤں کے نیچے تکیا رکھی اگر سوجن نہیں ہے ہر ایک میں نہیں آتی تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھوڑی سی اس کا سر والی طرف جو اونچی ہونی چاہیے آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کے بعد پہلو عمومن رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ لیٹیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے تیسری چیز ہے کہ آپ کو ایک ہوتی سٹریچنگ پوزیشن جیسے بچے والی پوزیشن ہے آپ پیٹ کے ساتھ گھٹنے لگا لیتے ہیں جتنا آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں اس سے آپ کے کمر کے پتھے سٹریچ ہو جاتے ہیں کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں لیکن ہر وقت اس پوزیشن میں ممکن نہیں تو آپ کی یہ خوبصورت نیمتزاج ہونا چاہیے مختلف پوزیشنز کا جس سے جسم ایک ہی پوزیشن میں پڑے رہنے سے تھا کہ یہ اکتا نہ جائیں اچھا ڈرک صاحب ہڈیوں کے مردوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے ہڈیوں کے مضبوطی کی ورکنگ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں جن کے ہاں فیزیکل ایکسرسائز بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایکسرسائز ہے وہ کتنی احمد کی حامل ہے اور غذا کونسی ان کے لیے ہونے شاہیے اگر تو آپ مشکت کرتے ہیں تو اس کو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو کام اور مشکت میں فرق ہے دیکھئے کوکنگ ہے وہ کام ہے لیکن وہ مشکت نہیں ہے لیکن ایک چار پائی یا کسی بوجھ کو اٹھا کے باہر لانا وہ مشکت ہے تو اگر آپ مشکت کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ انرجی والی چیزیں چاہیے مثلا کاربو ہائیڈریٹس یا نشاستہ والی غزائیں وہ آپ کو انرجی زیادہ دیتی ہیں تو آپ ان طرف جائیں جنہوں نے زیادہ ہے اگر آپ کو مطابقہ ڈر ہے تو پھر آپ پروٹینز کی طرف زیادہ جائیں تو یہ چیزیں آپ کی ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا لائف سٹائل باڈی ڈیمانڈز اور باڈی شیپ اچھا ڈرک صاحب آج کل ایک بڑا کومن سی چیز سے ال رہی ہے ہمارے ہاں اب بیماریوں کی طرف سوڑی سی ہڈیوں کی بیماریوں کی طرف آتی ہیں اور اس کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ خواتین اٹھتی ہیں تو اٹھتے ساتھ ہی کہتی ہیں کہ میرے پاؤں کی ایڈی زمین پہ نہیں لگ رہی بڑا شدید درد ہوتا ہے مجھے کمر میں بڑا درد ہوتا ہے میرے پتھے کھچ گئے میرے شولڈر پڑے درد کرتے ہیں میں جب صبح اٹھتی ہوں تو بس میرے لئے اٹھنا موحال ہوتا ہے یہ وہ فیکٹرز عام طور پر آپ نے بھی یہ سنی ہوں گی تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں دیکھیں اگر ہم اس term پہ جائیں disease تو یہ dis-ease whenever your ease is gone that is a disease وہ ease gone کیا ہے آپ over exerted کر رہے ہیں آپ اپنی food and nutrition میں balanced نہیں ہیں آپ کے لیٹھنے کا عمل sleeping posture and sleep pattern ملہ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش کے بعد اکثر مائیں stage 4 sleep میں جاتی نہیں ہیں ان کا mental alert نیس اتنی ہوتی ہے کہ میں یہ بچہ اور وہ بہت tough period ہوتا ہے اس کی یہ سارے عمل جو ہے نا اس کی صحت پہ اثر انداز ہوتے ہیں پھر میں وہی کہوں گا کہ ہم اگر اس میں ذرا سی light exercises ایڈ کریں تو یہ ساری stress کو ہماری خواتین بہتر طریقے سے manage اور phase کر سکتی ہیں تو اس صورتحال میں ہمیں اپنی نیند پہ بہت زیادہ focus ہونا چاہئے ہڈیوں پٹھوں کے دکھنے میں calcium vitamin D کی کمی بنیادی ادار ہے تیسری چیز ہمارا وزن ہے ہم assume کرتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں تو میری وزن بڑھ جائے گا تو اس کا آپ کو قیمت بھی دینی پڑے گی ایک اگر جسم بنائے 60 kg کے لیے اب آپ اس کو 80 kg کے استعمال پر لے گئے ہیں تو اس میں دردیں آئیں گی پھر آپ اس میں depend کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح اس کو deal کرتے ہیں آپ کا bed ہم نے ڈسکس کر لیا جوتے سخت لوگ پہن لیتے ہیں فلیٹ شوز پہنتے ہیں یہ خسا یا ایسی چیزیں ہیں اگر آپ کو ایڈیوں کا درد ہے تو ایسے پتلے سخت اور غیر ہموار جوتے نہیں پہن لیتے ہیں مثل جیسے ہیل خام تو عام طور پر قواتین وہ آپ کو دو ایکسٹریم پہ نہ جائیں بلکل فلیٹ پتلے نہ پہنے اور بلکل چینج پہ نہ جائیں نارمل ہیل دو سے تین انچ کی جو ہیل ہے وہ بہتر ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں موٹے نرم سول والی جوتی پہنے جس کی ایڈی تھوڑی سی انچی ہو آپ نے ذکر کر دیا یہ تو بات چیز چل رہی تھی کہ خواتین کے اٹھتے ساتھ ہی ایڈیاں زمین پر لگتی نہیں ہے درد ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے فیکٹرز کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ میں کوئی خزائی کمی آگئی جیسے ہم نے ڈسکس کیا دوسرا آپ سارا دن بہت کام کرتے ہیں تیسرا جوتے کی شکل اور چوتھا نیند ہے تو ان کو ہم ایک ایک طریقے سے ڈیل کریں گے ایک خاتون میں ایک وجہ ہو سکتی ہے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں پھر بیماریاں ہو سکتی ہیں مثلا ان میں بہت ساروں میں کیلشم وائٹیمن ڈ کے علاوہ آپ کے اندر یورکیسٹر کی زیادتی ہو سکتی ہے آپ کی سلیپ پیٹرن اسے فائبرو میلجیا کہتے ہیں خاص طور پر یہ جو پٹھے کھچنا ہے یہ بہت زیادہ ہے اس کا تعلق سٹریس سے ہے باڈی پرسنیلیٹی سے ہے اور باڈی کے میک اپ سے ہے تو یہ ساری چیزیں آئینڈ میں جڑی ہوئی ہیں باڈی میک اپ سے مراد آپ کا ویٹ ہے اور باڈی کے جو شیپ ہے شیپ ہے کہ آپ نے ٹینشن سٹریس دیکھیں مجھے بھی آپ کو ایک فطرتی سٹریس ہوتی ہے ہم اس کو کتنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ہم اس کو اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ پینک ہو جائیں تو آپ کے یہ پٹھیں کھچیں گے کھچیں گے آپ کی نیند پوری نہیں ہیں جیسے میں کہتا ہوں اللہ تعالی نے مرد عورت ایک مقصد کے تحت پیدا کیا دن رات ایک مقصد کے تحت پیدا کیا اسی طرح نیند سونے کا اور جاگنے کا عمل ایک مقصد کے تحت ہے ہم نے ان کو مکس کر دیا ہم سوتے ہوئے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں اسے میں کہتا ہوں ہائی منٹل الالرٹنس ہمیں اس کو چیزوں کو کم کرنا چاہئے پھر میں لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ ہم بغیر لباس پیدا ہوئے ہم نے اپنے شعور سے لباس پہنا اسی طرح اللہ تعالی نے آپ میں کوئی چیزیں ڈالی ہیں آپ اپنے شعور سے ان کو پورا کریں گے آپ کو امتحان آگیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے آپ اپنے شعور سے اس سے نپٹیں پریشانی کیا ہے اللہ کے فیصلے سے اختلاف پریشانی ہے آپ اس فیصلے کو مانتے ہوئے اللہ کی رضا کے تحت اپنی دیووی صلاحیتوں سے اس کے اوپر قابو پائیں بلکل اچھا ڈروکر صاحب بھی نیند کے حوالے سے بات کی اس کا بھی رول ہے ہماری مطلب ہڈیوں کی دردوں میں پٹھوں کی کھچاؤں بہت سارا کچھ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون ہے جس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے اٹھنے جو سونے اور جاگنے رونے اور کھانے اور پینے مطلب ایک ٹائم نہیں ہے اس نے نہ تو یہ کرنا ہے کہ صبح آٹھ وجہ ناشتہ لینا ہے دوپہر بارہ بجے کھانا کھانا ہے شام چار بجے لینا ہے اس نے تو اپنی ماں کو جگا کے رکھنا ہے تو وہ کیسے مانیج کریں میں اپنے کلینک کے بچیوں کہتا ہوں کہ آپ دست بن نہ بنیں you must have your own food ماں کیا کرتی ہے چھوٹے بچے نے پراتھا بچائے اس نے کہا تمہیں تو خوراک کیا اس نے کھا لیا بڑے نے آئس کریم بچائی اس نے وہ کھا لیا ضائع جا رہی ہے ناشکری ہے میں کہتا ہوں آپ اپنا فود پلان لیں ان چیزوں کو بیلنس کر کے لیں آپ ڈس بن نہیں ہے چیز ضائع ہو جائے جسم ضائع نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو hard work is never key smart work is never key آپ اپنے work کو smart کریں بچوں کی habits develop کرنے میں آپ کو input دینی ہوگی مجھے اپنا وقت یاد ہے نو کا مطلب نو تھا کوئی ٹی وی ریڈیو کوئی چیز نہیں تھی ہم eventually سونا شروع ہو گئے آج آپ کا بچہ دو بے تک رات کو جاگتا ہے اور اللہوں کی طرح صبح دو بے تک سوتا ہے میں جو کوئی کہتا ہے ڈاکسا مجھے رات کو نیند نہیں آتی تو میں نے کہتا ہوں آپ دن کو سوتے ہوں گے اور آپ اس کو نیند نہیں گنتے تو یہ انسانی فطرت میں ممکن ہی نہیں ہے نیند کی کمی بے خوابی ایک بیماری ہے لیکن ہر ایک کوئی ایسا نہیں ہوتا تو آپ کے sleeping patterns کیسے ہیں بچوں کو work develop کریں آپ اپنے کسی help لیں ہر کام خود نہ کریں deviant of labor کریں اس studio میں ہر کام میں اور آپ نہیں کر رہے ہمارے ساتھ helpers ہیں ہمارے ساتھ workers ہیں گھر میں بھی ہماری خواتین کو یہ concept ہی لیا ہے اچھا ہمارے ہاں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے ہم اپنے بچوں کو stress management نہیں سکھاتے ہیں ہم انہیں کامیاب ہونا سکھاتے ہیں ناکام ہو کے کیسے behave کرنا یہ نہیں سکھاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا کرنا ہے بیمار ہو جائے تو کیا کرنا ہے فیل ہو جائے تو کیا کرنا ہے تو یہ چیزیں ہماری عام مردہ زندگی میں جب آتی ہیں تو ہم چوک کر جاتے ہیں اس کا پھر ہماری صحت پہ ہے اچھا رکس صاحب uric acid کا ذکر ہوا ایک بڑی common سی بیماری ہے اور ہر ایک فرد آت میں report پکڑی ہوتی ہے اخ جی میرا تو uric acid واد گیا ہے اے ہن میرے ہڈی ہیں جو پیڑ ہن لاغ پیئے اے میرے جوڑ دخن لاغ پینے تو یہ بتائیں کہ uric acid ہونے کی وجوہات فیکٹرز کیا کیا ہیں یہ ایک بنیادی ویسٹ پرڈکٹ ہے جیسے ہمارے کھانا بنانے کے عمل میں دھوہاں پیدا ہوتا ہے تو یہ ہمارے وزاہ جب حضم ہوتی ہے پروٹینز پیورینز یہ چیزیں جو گوشت کے ٹوٹ پوٹ کے عمل میں استعمال ہوتی ہیں تو وہاں سے uric acid پیدا ہوتا ہے ہمارے جسم میں ایک بیلنس ہے گردوں کے طرح ہم اس کو نکال دیتے ہیں اب بنیادی طور پر یہ ہمارے گردے اتنے مستند نہیں ہوتے کہ وہ اس کو نکال سکیں ہارمونز کی کمی آ جاتی ہے certain enzymes کی کمی آ جاتی ہے یا ہم ان کو زیادہ وہ خوراک لے رہے ہیں جس سے uric acid پیدا ہو رہا ہے تو بنیادی طور پر دو چیزیں میں ضرور اس پروگرام کے توسے سے کہوں گا کہ uric acid خواتین کی بیماری نہیں ہے یہ مردوں کی بیماری ہے دوسری چیز اس میں پروٹینز گوشت کا عمل بہت بڑا عمل ہے تیسری جو چیز اس کی بنوتی کے باعث بنتی ہے وہ پانی کا نہ پینا ہے چوتھی چیز ہے کہ ہم پھلوں سے دور ہونے کی وجہ سے بھی uric acid ہے اور یہ جتنی بھی نشاستہ دار مشروع بات ہیں جن کو ہم ڈرنکس کہتے ہیں یہ بہت بڑی وجہ ہے uric acid کے پیدا ہونے کی مردوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں جو بڑا رول آپ نے بتایا کہ وہ پروٹین کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے تو پروٹین ہمارے ریڈ میٹ میں اور اس کے علاوہ ہماری دلوں میں موجود ہوتا ہے میں ارز کرتا ہوں اس میں چار کلاس کی پروٹینز کلاس ون پروٹین کلاس ٹو پروٹین جو ٹاپ ہیں ان میں جو سب سے اچھی پروٹینز ہیں وہ ہیں آپ کی فش آپ کا پرانز اور چکن یہ ٹاپ کلاس پروٹینز ہیں پرانز پیس میں کلاس ٹو آجاتی ہے جس میں ریڈ میٹ آجاتا ہے اور انڈے آجاتی ہیں کلاس ٹری آپ کے پروٹینز آجاتی ہے یہ جو پلانٹ ہوریجن کی پروٹین ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جتنی دالیں شالیں انفیریئر جتنی ہوتی جائے گی پروٹین اس میں uric acid زیادہ ہوگا تو ریڈ میٹ ڈالیں اور سبزی مائل سبز رنگ والی سبزیاں ان سے uric acid نکلتا ہے اس کے بعد وہ مشروبات جس میں sugar content بہت ہوتا ہے جس نے ہمارے جتنے بھی soft beverages اور عام طور پر آپ دیکھا یہ گیا ہے مردوں کی بات کی آپ نے تو مرد حضرات کڑائی کھانے کے بڑے شکین ہوتے ہیں جاتے ہیں کسی restaurant میں اور وہاں پہ جا کے متن کڑائی اور بیپ کڑائی اور 7 beverages کا استعمال وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے uric acid وہ deposit ہوتا ہے ہمارے اس میں جو ایک چیز ہمارے ہاں اچھی رہا ہے کہ وہ بری سمجھی جاتی ہے وہ alcohol کا استعمال ہے alcohol بہت بڑا source ہے چاہے وہ کسی دوائی کی شکل میں ہو یا عادت کی شکل میں ہو وہ بہت بڑا source ہے یوریک ایسڈ کے پیدا ہونے کا بلکل ٹھیک ہے مزید ہم ضرور گفتگو کرتے ہیں لیکن یہاں پر لینا ہے ایک وقفہ معزز خواتین و حضرات جانتے ہیں ہڈیوں کی اور بیماریوں کے بارے میں لیکن حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد ویلکم بیک پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ڈاکس اب یوریک ایسڈ کی بات چل رہی تھی تو خواتین کی بات وہ ہی رہ گئی ہے ہماری کہ وہ جو خواتین جو ہڈیوں کی شکایت کرتے ہیں دردوں کی اٹھنے کی ان کے لئے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں ایک اپنے ہمیشہ آپ ایک ویڈ مشین رکھیں اپنے وزن کو روز دیکھیں اچھا اچھا وزن کا کردار بہت زیادہ ہے اور ہم اس کو آہستہ آہستہ اتنا عادی ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے تو ایسا ہی رہنا ہے اچھا پھر اس میں ایک اور لوگ تو جی یہ دیتے ہیں مجھ سے بھی موٹی خواتین ہے بھئی دیکھیں کوئی مضبوط ہے کوئی ویک ہے کسی کو گلاسز لگ گئے آپ کی بھی وہی ڈائٹ ہے مجھے نہیں لگے تو یہ آپ کی بنیادی طور پر نگاہ پیدائشی کتنی مضبوط ہے مام باپ کی طرف سے آپ کو کیا چیز وراست میں ملی پھر آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے اب یہ دو چیزیں تو ہم چینج نہیں کر سکتے ہم لائف سٹائل اور اس کو چینج کر سکتے ہیں نشاستہ دار چیزیں کابو ہائیڈریٹس کم کر دیں پروٹینز بڑھا دیں تو یہ بہتر ہو جاتا ہے کائلشم وائٹیمن ڈی کی کمی کو پورا کریں نین پورا کریں اور تھوڑی بہت ایکسرسائز سٹریچنگ اور اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں رکھیں مثلا ایک خاتون دو گھنٹے کھڑے ہو کے کوکنگ کرتی ہے اور رات کو اس کی ایڈی کیوں نہ دکھے اگر وہ ہی چیر رکھ لے انچا سٹول رکھ لے اس پر بیٹھ کے کوکنگ کریں تو اس کے لئے آسانی آ جائے گی میں لوگوں سے کہتا ہوں ہم چیز کی طرف جاتے ہیں چیز ہماری طرف کیوں نہیں آتی مثلا آپ جھاڑو لمبا کر لیجئے جھکے آپ نے کمر کو جب دکھانا ہے تو آپ کو ڈاکٹر فیصل کے پاس آنا پڑے تو آپ اس طرح کے میئرز کریں روز مرہ زندگی میں جو آپ کے لئے آسانی پیدا کریں بڑی خوبصورت بات کی ہی آپ نے ہماری جو باڈی پوسٹرز ہوتے ہیں کام کرنے کے دوران کیا یہ بھی رول پلے کرتے ہیں ہماری ہڈیوں کو بضبوط رکھنے میں اور ان کو دردوں سے بچانے میں ایک فیلڈ ہے ڈاکٹر آپ ارگنامکس اسے کہتے ہیں یہ یعنی باڈی کا use vs abuse یعنی اگر آپ مناسب کر رہے ہیں تو یہ use ہے اور اگر آپ غیر مناسب کر رہے ہیں تو یہ abuse ہے مثلا اگر آپ ماؤس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں carpal tunnel syndrome آ جاتا ہے آپ بہت سٹنس بیٹھے ہیں تو آپ کو fibromyalgia ہوگا اگر آپ نیند کی کمی کا شکار ہیں تو آنکھوں کے ہلکے اور آپ کے جسم کے پٹھوں کے اوپر اثرات دیں گے اور اسی طرح اگر آپ بیٹھے ہیں سارے دن دھوب میں کھڑے رہتے ہیں یہ traffic wardens آتے ہیں ان میں ایڈیوں کی تکلی بہت ہوتی ہے ان کی vericose veins ہو جاتی ہیں تو ان کا profession کی وجہ سے ہے اسی طرح ایک بات بردار آدمی ہے جو جا کے وزن اٹھاتا ہے وہ کہنے کو مضبوط تو بہت ہے لیکن ایک دن اس کی کمر کسی چوٹ کا شکار ہوگی تو ہمارے بیٹھنے اٹھنے کا عمل اور جسم کا استعمال اس کا براہ راست تعلق ہے ہماری بیٹھنے جو اس طرح کے پروفیشنز کے لوگ ہوتے ہیں جن کا مطلب پروفیشن تو وہ چین نہیں کر سکتے تو کیا ان کے اندر کوئی مقصود قسم کے exercise role play کر سکتی ہے دیکھیں کمر تو خاص طور پر میں لوگ سکتا آپ walk کر رہے ہیں آپ کی کمر کو کوئی فائدہ نہیں آپ رننگ کر رہے ہیں آپ کی کمر کو کوئی فائدہ نہیں کمر کی مقصود exercises ہیں ایک تو اس دور میں آپ download کر لیں کسی بھی internet سے آسانی کے لیے کچھ آپ کو pamphlets بھی مل سکتے ہیں handouts مل جاتے ہیں آپ physiotherapist ہماری society میں بہت زیادہ آپ visit کریں کسی physiotherapist کو نے کہا جی مجھے کمر کی exercises بتا دیجے اس میں آپ کو اگر کمر درد ہے تو بنیادی طور پر صبح اٹھنے سے پہلے میں اپنی خواتین آپ اٹھیں ایک پیٹ کے ساتھ لگا لیں دوسرے کو لگا لیں دونوں کٹھے لگا لیں دو منٹ دیں آپ کا سارا کھچاؤ ختم ہوگا پھر آپ پہلو کے بعد لیٹ کے وہاں سے کھڑے ہوں کبھی بھی سیدھے کھڑے نہ ہوں فوراں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں ایک منٹ باڈی کو دیں آپ کا سارا بلڈ فلو آپ کے برین کی طرف ہے جب آپ فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں خاص طور پر رات کو باتھ روم میں جانے کے لیے تو اس میں بہت سے لوگوں کو سٹروک بھی ہوتا ہے اور آپ کے پروبلمز بھی آتی ہیں اچھا ڈاک ساب ہمارے خواتین کے ہاں یہ بھی ایک کومنسی چیز ہے اوپر والے ریک سے ہم نے کچھ چیز اتار نہیں ہے تو ہم اپنے پنجوں کے بال کھڑے ہوکے پوری باڈی سٹریچ کر کے ہم یہ کام کرتے ہیں ساتھ ساب نے یہ بھی بتایا کہ خواتین کھڑے ہوکے کوکنگ کرتے ہیں اور تین گھنٹ اگر وہ کر رہی تو اس کے لیڑیاں کی تکلیف ہوتی ہے تو یہ جو سٹریچنگ پوشچرز ہیں ہمارے یہ کس قدر خطرناک ہیں اور آگے جا کے یہ کیا نقصان پیدا کرتے ہیں باڈی ہے نا وہ آپ کسی کو کتنی کے انسلٹ دے سکتے ہیں اور وہ کتنی برداشت کر سکتا ہے سارا معاملہ اسی کے اندر ہے تو اگر آپ بہت سٹرونگ ہیں تو آپ بہت سٹریچ بھی برداشت کر جائیں گے اور اگر آپ سٹرونگ نہیں ہیں ایک کنڈیشن ہوتی سارکوپینیا یعنی آپ کا باڈی میش اس میں ایک بون میش ہوتا ہے اور ایک مسل میش ہوتا ہے بون میش کی تو ہم نے بہت اچھی بات کیا ہمارا مسل میش ہی نہیں ہوتا مثلا ایک بچی آئی ہے وہ بالکل دھان پان سی ہے پتلی سی ہے اب اگر زور سے بھی ایک طرف دیکھیں کہ اس کی گردن پر بل پڑ جائے گا تو اس بچی کو میں کہوں گا کہ بیٹا جب تک تمہارا وزن یا معاملہ بہتر نہیں ہوتے ساتھ خوراک کو لیں اچھا ڈرگ ساب آپ نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ تیس سال کی عمر تک آپ جو ڈیپوزٹ دیں گے وہ تیس سال کے بعد چالیس سال کی عمر میں جا کے آپ اس میں سے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ڈیپوزٹ کیا ہے اور ہم اس کو خرچ کیسے کرتے ہیں ذرا تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتایا ہماری ہڈی ہے نا یہ لیونگ ٹیشو ہے یہ مسلسل حالتیں چینج میں رہتا ہے اس میں یا ہڈی بنتی ہے یا جذب ہوتی ہے سٹیٹک نہیں ہوتی ہمارے چالیس سال تک ہمارے ہارمونز اور گروتھ ایسی ہوتی ہے کہ ہماری ہڈی بنتی ہے اب اس کی رفتار اس کا براہ راست تعلق ہے ہماری خوراک سے ہماری ایکٹیوٹی سے ہمارا جنڈر میل ہے کہ فی میل ہے اس کا ڈیفرنس ہے اور ریز سے کہ ہم کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں اب دو چیزیں تو چینج نہیں ہو سکتی میل فی میل نہیں ہو سکتا نسل چینج نہیں ہو سکتی تو آپ کی خوراک اور ایکسرسائز دو واحد رستے ہیں ہیلڈی فوڈز کا ہمیں کنسیپٹ ہی نہیں ہے آپ بچوں کو ایک انڈے کی عادت ڈالیں ایک گلاس دودھ ہفتے میں ایک دفعہ گوشت اور مچھلی اپنے بجٹ کے مطابق اور آپ ان کو کہیں کہ بہت سارا پانی ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ یہ جو سوف چیزیں ان کے اپنے مطلب کی چیزیں وہ اکینل لیں کبھی کبار کبھی کبار روٹین میں آپ دیکھیں اس کا تو انڈی کوئی نہیں ہے وہ اس کا تو انڈ پھر اور ہی ہے آپ یہ چیزیں ڈال دیں انڈا ایک ضرور لینا ہے بائی ہوک اور بائی کرو آپ نے سیلر ضرور لینا ہے جو ہر چیز پکائیں ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے روزی گوشت روزی چکن پکتا ہے ایکٹریم آف ایوریٹھنگ اچھا مطلب آپ نے جو خوراک میں ہمیں بتائیں ہیں روٹین کی چیزیں ہیں ان میں ایک انڈا آپ نے بتایا ہے آپ نے ہافتے میں دو دن گوشت لے لیں دو دن سبزی لے لیں دو دن ڈالے لے لیں مطلب ڈیلی کی روٹین سے آپ اس طرح سے چینج کریں تو یہ آپ کا ڈیپوزٹ ہے ان کو سیلر کی طرف لائیں اچھا سیلر کی طرف سیلر میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں ہر قسم کی چیز جو آپ کھا سکتے ہیں جو سیلر ہے کچھ لوگ اس میں بہت چوزی ہوتے ہیں صرف کھیرہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں آپ گرین لیف والی جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں اس کے بعد آپ کی فریش ویجیٹیبلز آپ لے سکتے ہیں جیسے گاجر ہے مولی ہے یہ جو سیلر کے پتے ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں آپ کو چیزیں آپ فروٹ سیلر میں آسکتے ہیں اگر آپ بہت چوزی ہیں فروٹ سیلر اور کچھ لوگ اس میں کریم سیلر پہ آجاتے ہیں بچوں میں تو یہ چیزیں بری نہیں ہیں بچے ریجز کر لیں گے بڑوں میں ذرا آجاتا ہے کولیسٹرول کا لیول آجاتا ہے تو اوورال آپ کو شیلرز پانی اور ان چیزوں کا حسین امتزاج بیلس ڈائیٹ بناتا ہے اچھا درکس اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے بون کے ڈیپوزٹس ہیں ان میں ویٹامن ڈی اور کلشیم اٹومیٹکلی ہے اچھا کلشیم فلورائیڈ کلشیم فوسفیٹس یہ ساری چیزیں لینے کے لیے کیا ہے یہ ساری چیزیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو پورا کر دیتی ہیں پورا کر دیتی ہیں اگر آپ کی ڈائیجیشن کا عمل ٹھیک ہے اگر آپ کا پیٹ بار بار خراب ہو رہا ہے آپ کو لیکٹوز انٹالرنس ہے وہ دودھ ہی نہیں پی سکتے تو پھر آپ کو آرٹیفیشل میئرز پہ جانا ہوگا پھر فورٹیفائیڈ فوڈز ہیں ایسی فوڈز ہیں جن میں یہ چیزیں زیادہ ڈالی گئی ہیں جیسے یہ پینٹ بٹر آ جاتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو سیریلز آ جاتی ہیں فورٹیفائیڈ اور فورٹیفائیڈ آٹا آتا ہے تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا بطر اس میں آرٹیفیشلی ایڈیشن کیا ہوتا ہے اس کی مقدار بڑھائی ہوتی ہے اچھا رکھ سب یہ ایج آپ نے ہمیں بتائی تیس سال کی عمر تا یعنی کہ ہم تیس سال کی عمر تا کہ یہ ڈپوزٹ جو ہیں وہ لینے ہیں ناشتے میں انڈے کا استعمال سب سے زیادہ ضروری ہے ایک گلاس دودھ تھوڑا دہی آپ نے اس کا ذکر پچھلے پرگرامی کیا تھا کہ بہت ضروری ہے وہ لینے ضروری ہے اچھا اور اس کے ساتھ سالٹ کا استعمال آپ نے ہمیں بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ جو پروٹین لینے یعنی جو کہ گوشت کی شکل میں موجود ہے اس میں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ مچھلی ہے مچھلی ہے پرانز ہیں اور اور کے بعد مرگی ہے اچھا مرگی دیسی مرگی اگر آپ کو مرگی کے ساتھ کا ایشو نہیں ہے تو آپ مٹن اور بیف بھی لے سکتے ہیں اگر وہ ہے تو آپ اس کی مقدار زرہ کم وہ زرہ کم کر دیں اس کے علاوہ مطلب بریڈ میٹ میں آپ دونوں چیزیں اس کی جو قوانٹیٹی آپ نے بتائی ہنڈرڈ گرام سو گرام مطلب بہت سفیشنٹ قوانٹیٹی ہے بہت سفیشنٹ پرڈے کے حوالے سے آئیڈیلی تو ساٹھ گرام ہے صحیح نیوٹیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ غذا کا استعمال اس میں موجود غذایت آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے اس کے بارے میں بات کی آپ نے تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو گئیں تو یہ چیزیں ہمارا ڈپوزٹ ہے تو یہ کیا ہمیں مسلسل تیس سال کی عمر تک لینا چاہیے یا اس کے بعد بھی ان چیزوں کا جاری رکھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ جو فائدہ مند تو تیس سال تک ہے استعمال تو ہم ظاہر ہے جاری رکھیں گے لیکن جسم اس میں سے کم لے گا اب یہی میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ فوڈ اور ڈیوٹیشن کا ڈیفرنس آیا جاتا ہے کہ ہم فوڈ تو لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے نیوٹیشنلی وہ اتنی اپورٹن نہیں رہتی باڈی کی ڈینامکس چینج ہو جاتی ہیں ہمارے ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں ہمارا ایکٹیویٹی لیول وہ نہیں رہتا قدرت کی طرف سے جیسے ہمارے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں اسی طرح جسم میں اندر ڈکے کا پروسس شروع ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے وہ ہوتا ہے اب ہم اس کو اپنی مناسب حکمت عملی سے اس کی عمل کو کم کر سکتے ہیں اس میں ہمارا ہیپی نیس لیول بہت میٹر کرتا ہے دیکھیں میں لوگ سے کہتا ہوں آپ خوش رہنا سیکھ لیں خوشی یہ ایک رویہ ہے آپ کو جو اللہ نے دیا ہے یہی آپ کے لئے سب سے اچھا ہے میں آپ کی طرف دیکھ کے گمگین ہو جاؤں آپ میری طرف دیکھ کے ہو جائیں تو یہ خوشی کو ہم نہیں زیادہ تر کرتے نین کا بہت زیادہ تعلق ہے ایکسرسائز کا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں پانی سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں ہم کوش کرتے ہیں بوتل پیئے ہیں سادہ پانی آپ میں سے بہت سارے لوگ کم پیتے ہیں نین پوری رکھیں اور بیلنس ڈائٹ لیں تو عمومن اللہ تعالیٰ زندگی سے مطلب یہ نارمل چیزیں ہیں ان کو اگر آپ اس طرح سے بیلنس کریں اور پندرہ منٹ کی ایکسرسائز آپ کریں تو آپ کا بون میس تیس سال تک اپنے میکسیمم لیول پہ آ جائے گی اچھا بون میس اب تیس سال کے عمر پہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو خرچ کرنا شروع کریں تو یہ کس عمر تک آپ کو فائدہ مناتا ہے آپ کے یہ قبر تک تو ساتھ ہی جائے گا کیونکہ ظاہر ہے آپ نے استعمال کرنا ہے اب اس کے بعد آپ مینٹین کرتے ہیں ساتھ سال تک آپ مینٹین کر سکتے ہیں ان ہی چیزوں کو آگے لے جائے بزرین کی کوانٹیٹی تھوڑی ڈیفرینٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اپنا ڈاکٹر سے ضرور ملیں آپ اسے اسیسمنٹ لے سکتے ہیں آپ اپنا بون میرل ڈینسی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں آپ اپنا کیلشیم وائٹیمن ڈی لیول چیک کروائیں ہمارے ہاں ہم نے دیفینس میں ایک سروے کیا دیفینس کی سکسی پرسنٹ پاپولیشن یعنی جو بہت اچھی ایفلوئنٹ سوسائٹی ہے جس میں کھانے پینے کا کوئی زیادہ ہم بہت چوزی ہو گئے ہیں ہماری غزہ کا میار بلکل مختلف ہو گئے اب ہم خوراک لیتے ہیں غزہ نہیں لیتے اچھا خوراک لیتے ہیں اور غزہ نہیں لیتے یہ بلکل ڈاکٹر سب بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ہم خوراک لیتے ہیں غزہ نہیں لیتے تو ڈاکٹر سب اب یہ بتائیں تھوڑا سا ہم عورت آگے بڑھتے ہیں امراض کی طرف آتے ہیں تو بڑی عمر میں جا کے اب تو بلکہ شاید ہم چھوٹے بچوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جوڑوں کی تکلیف ان کو شروع جاتی ہے جوائنٹ پینٹس آ جاتی ہے کبھی گھٹنوں میں دردار ہے کبھی ہوتوں کی انگلیوں میں دردار ہے اور ڈیفارمٹیز بھی سامنے آتی ہیں ان کے فیکٹرز کا غزہ کا عمل دخل ہے ان میں بھی یا کوئی اور وجوہات بنجتی ہیں اس میں غزائی پہلو آ جاتا ہے وراستی پہلو آ جاتا ہے اور پھر بیماری والا پہلو آ جاتا ہے غزائی پہلو میں ہڈی کی دو چیزیں ایک ہے ہڈی کی مقدار جسے بون میس ہم نے کہا ایک ہے اس کا میار اس کا کانٹینٹ کیسا ہے بچپن میں ینگ ایج تک زیادہ تر جو کیلشیم وائٹیمن ڈی کی کمی ہے یعنی بون کا مقدار ٹھیک ہے میار ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو پیورلی ڈائیٹ سی ٹھیک کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اول ڈیج میں آکے ہمارا جو ہےنا وہ بون کا جو ہےنا میار ٹھیک رہتا ہے مقدار کم ہو جاتا ہے مقدار کم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ایکسرسائیز سے بہتر کر سکتے ہیں بون میس سے کر سکتے ہیں اب آگے جملہ امراض جملہ امراض میں آگیا جوڑوں کا درد جی گھٹنوں کا درد ہمارے ہاں ہم ایشین پاپولیشن میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی جھٹن وزائق ہے ہم سب سے زیادہ گندم کھانے والی قوم ہیں پوری دنیا میں اتنی گندم کہیں بھی استعمال نہیں ہوتی روٹیاں روٹیاں لازمی اب ہمارا مین بل کربو آئیڈرٹ ہے اب ہماری باڈی تھرٹی فورٹیز کے بعد ہارمون کے اثر کے تحت ہمارے وراست کے تحت یا وہ موٹا ویٹ گینہ شروع اب آپ ساٹھ کے بعد وزن کے بندے کو اس اسی پہ لے جائیں یا نوے پہ لے جائیں تو اس کے گھٹنوں پہ اثر آئے گا پھر ہمارا لائف سٹائل بہت ریجرد ہے ہم we love sitting on the ground ہم کھانا پینا واشروم کوشش کرتے ہیں کہ پاؤں کے بل بیٹھیں پھر ہمارے مذہبی معاملات ہیں ان میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ہم اپنی نمازیں تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ ان ساری چیزوں کی آپ کو ذرا شدت کم کر دیں ملہ آپ نیچے بیٹھ کے نہ کھائیں آپ ٹیبل پہ کھا لیں خاص طور پہ جب آپ کو ویٹ ہے یا آپ کے گھٹنوں میں درد ہے پھر آپ یہ دیکھ کمورڈ کا استعمال کر لیں اچھا ہمارے ہم بہت زیادہ میتھ ہے کہ walk میں لوگوں کو دیکھا ہے وہ شکر جب ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے walk کریں تو وہ گھٹنوں سے خراب ہو کے میرے پاس آ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں تو یہ ایسے ہی جیسے ہم نے ٹیبل بیچا اور کرسی لے لی آپ یہ trade نہ کریں you are selling your knees to correct your diabetes یہ اچھی چیز نہیں ہے آپ سائیکلنگ کر لیں تو there are measures ہمیشہ جو کوئی بھی ہڈیوں والا ڈاکٹر اس کو ضرور ملیں آرثرائٹس ایک بہت وائیڈ ٹرم ہے اس کے اندر ایک آتی ہے انفلمیٹری آرثرائٹس جس کو گینٹھیا مراز کہتے ہیں میٹابولک آرثرائٹس جنہیں ہم جیسے گاؤٹ کہتے ہیں پھر آ جاتے ہیں آسٹیو آرثرائٹس جو جوڑوں کا ٹوٹ پوٹ اور گھساؤ کا عمل ہے اس میں آپ کا وزن آپ کی باڈی میس اور لائف سائل بہت مہتر ہے لائف سائل بہت زیادہ اور لائف سائل بدلنے سے ہی ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں چلیں ڈاکس آپ بہت شکریہ آپ کا باتیں ابھی بھی اور بہت ساری ہیں لیکن آپ نے وقت نکالا ہمیں وقت دیا ہمارے ناظرین کو بہت مفید باتیں بتائیں اس کے لئے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں میں پرگام ٹی وی کا آپ کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی مفید اور اہم چیزوں کو عوام الناس کے فائدے کے لئے مجھے اس کے لئے عزت افضائی کی میں مشکور ہوں جی بہت شکریہ معزوز خواتین و حضرات ڈاکس آپ نے بہت خوبصورت بات کہی انہیں کہا کہ ہم خوراک لیتے ہیں غزا نہیں لیتے غزا کیا ہے ہماری خوراک میں موجود وہ نیوٹریشن ہے جو ہمارے جسم کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے فرمایا کہ غزا سو گرام گوشت لے لینے سے بھی پوری کی جا سکتی ہے جبکہ اگر آپ خوراک لیتے ہیں تو ایک کلو کڑائی کھانے پر آپ خوراک تو لے رہے ہیں لیکن اس میں موجود غزا کو آپ سایا کر رہے ہیں تو اس لئے اپنی زندگی میں غزا کو اہمیت دیجئے خوراک کو نہیں اگر آپ صحت بند رہنا چاہتے ہیں پیغام ٹیلی وین کے پروگرام پیغامے سے اس سے اپنی مزمان ندیم و رحمان کو دیجئے اجازت آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ حلی کے پان زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت ہے صبح و شام ہر ایک کے نام اپنا پیغام سے حق بھوں